اسلام علیکم دوستو www.tuningcity.com کے جانب سے میں عوسمہ رحمان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اڈا فوٹوشاپ کے اڈوانس کورس اڈوانس ٹیٹوریلز کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے تو آج ہم اس سیریز میں سے ایک اور پارڈ ڈیسکس کریں گے جس میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم فوٹوشاپ میں اس طرح ایک فاغی وینڈو پہ یہ ٹیکسٹ کس طرح لکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک یہ وینڈو کا ٹیکسٹر چاہیے ہوگا جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اور اس پوست پر دے دوں گا اس کی ڈاؤنلوڈن لنک اور اس کے بعد ہمیں ایک چاہیے پیچھے نائٹ پکچر آپ کو بھی لگا سکتے ہیں دبائی کی ہو جائے یا کوئی اور جو کہ آپ کو اچھی لگے جیسا کہ ہم نے یہاں پہ یہ پیچھے نائٹ ویژن میں لگائی ہوئی ہے تو سب سے پہلے جی میں یہاں سے اس پکچر کو یہاں سے میں ڈراغ کر کے یہاں پہ اپنی وینڈو والی پکچر میں لے آتا ہے وینڈو والی پکچر میں لے کے آنے کے بعد اگر آپ اس کو ری سائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول ڈی کو یوز کرتے ہوئے اس کو ری ارینج کر سکتے ہیں جب آپ اپنی اس سے مطمئن ہو جائیں کہ جی اب ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا سائز تو آپ وہاں پہ انٹرپریس کر دیں اور انٹرپریس کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اس کے فیلٹر میں جانا ہے سوری سب سے پہلے یہاں پہ یہ جو آپ نشان دے رہے ہیں یہاں پہ کلیک کر کے آپ نے کنورٹو سمارٹ آبجیکٹ پہ کلیک کرنا اور یاد رکھنے کہ یہ والی لیئر ہم نے سلیکٹ کی ہو نہ کہ یہ وینڈو والی تو اس کو سلیکٹ کیا اور سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے بلر میں آنا ہے بلر میں آنے کے بعد یہاں سے گازین بلر گازین بلر پہ آکے یہاں سے آپ نے ٹین ٹین ٹھیک ہے تو ٹین پہ کر دیں اس طرح اور اس کے بعد آپ نے اس کا موڈ چینج کر کے اوورلے پہ کر دینا ہے یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کے پیچھے نائی پکچر لگیں اور اب ہم یہاں پہ اپنا کوئی ٹیکس بگرہ ٹائپ کرتے ہیں یہاں سے ڈی پریس کر کے اپنا یہاں سے جو کلرز بگرہ ہیں ان کو ڈی فالٹ پہ لیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ فانٹ یوز کر رہا ہوں یلو ٹیل یلو ٹیل فانٹ ہم یوز کریں ہاو تو کریئیٹ فاغین وینڈو ٹیکسٹ ان فوٹو شاپ یہ ہمارے پاس یہ مارے پاس ہمارا ٹیکسٹ آگیا یہاں پہ ہم اس کو ادھر لیاتے ہیں اور ادھر لانے کے بعد ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں اس طرح اور اس کے بعد انٹرپریس کرتے ہیں انٹرپریس کرنے کے بعد اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ابھی یہ صرف اس طرح ہے اگر ہم اس کو یہاں سے اس کا ماد آور لے پہ کرتے ہیں تو یہ اتنا کو خاص نہیں آتا جیسا کہ اصلی وینڈو پہ جو کہ اس پہ ایک ڈرپس آجاتے ہیں جس طرح کہ یہ ہیں اور انڈرپس کو ہم کیسے لیں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ فیلٹر میں جائیں فیلٹر میں جانے کے بعد لیکوی فائی لیکوی فائی پہ یہ آپ کو پوچھے گا کہ ریسٹرائز کر دیں ریسٹرائز کا مطلب کہ اس کے بعد آپ اپنے ٹیسٹ کو چینج نہیں کر سکتے اپنا ٹیسٹ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ٹیکسٹ آیا ٹھیک ہے یا اس میں کوئی چینجنگ کرنے والی ہے تو چینجنگ کرنے کے بعد آپ لیکوی فائی پہ کلک کر کے اس کو ریسٹرائز کریں ریسٹرائز کرنے کے بعد آپ یہاں سے برش سائز جو ہے وہ فورٹی رکھ لیں اور برش پیشر ہنڈر اور اس کے بعد یہاں سے آپ اس طرح اس کی وہ بنا لیں جو ڈراب ساتے ہیں کچھ اس طرح جس طرح آپ کو صحیح لگ کہ جی ٹھیک ہے اس طرح تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں کہ جی آپ نے اس طرح رکھ نہیں ہے وہ آپ پہ ڈپینڈی ہے کہ آپ کو کتنا اس پر پریشت چاہیے کتنی اس کی جو ہے وہ آگے تیل چاہیے جی اس طرح یہ بس اس کو اکی کر دیں اور اکی کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو موڈ جو ہے وہ آور لے پہ کر دیں آور لے پہ کرنے کے بعد یہ آپ کا ٹیکسٹ آگیا ہے ونڈو پہ اگر آپ یہاں پہ دیان دیں تو یہ اوپر والا ٹیکس ہمارے پاس زیادہ جو ہے وہ زیادہ اس پہ نا اپیسٹی اس کی کام ہمیشو ہو رہی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے یہاں سے ٹیکسٹ کو سیلیٹ کریں اور اس کی کاپی نکالنے کنٹرول جے کی مدد سے کاپی نکالنے کے بعد یہاں پہ لیئر ماسک پہ کلک کریں اور کنٹرول آئی کی مدد سے اپنے لیئر ماسک کو انورٹ کر دیں انورٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اپنے ٹیکسٹ پہ اس طرح بریش کرتے جی اور اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹیکسٹ اجس صحیح طرح سے آگیا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ ہم کس طرح فوٹی شاپ میں اس طرح کی فاغ وینڈو ٹیکسٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہاں ایک بات ضرور یاد رکھے جب آپ پسند آتا ہے تو آپ اپنے اس پوسٹ کے نیچے کمنٹ ضرور کر دیا کریں جس سے میری حوصلہ فضائی ہوگی اور اور اس سے بھی اچھے آٹیٹوریل لے کر آنگا آپ کے لئے اللہ حافظ